لیکن بڑے دفتر میں ایک بہت بڑے قاد کارڈ کے شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم میسٹر پاکستان مسٹر فاظ حسن فاظ بڑے نوم بڑے اچھا آپ میرے سے یہ نہ پوچھیں میں خبر دینے لگا ہوں اور میں قائم گوز پر ان کے بارے میں بہت تفصیلی ان کے حساساجات ان کے اکاؤنٹس ان کے ایسٹس اور ان کا رینٹس ہیں اور ان کے جو کرونا عربوں کے پلازے ان کے اوپر بڑی تفصیلی انویسٹیگیشن انکوائری اور یعنی اور کوئی لفظ ہے تو وہ دیکھ لیں ہو رہی ہے کون کر رہے ہیں اور لوگوں سے یہ میں ابھی نہیں کہوں گا جب اس کو کریں گے کانٹرڈٹ پھر میں بتاؤں گا اگر تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کریے تو ایم نہ گوئنگ ٹو بائی دس سٹوری نو ایم اولی سینگ دیکھ انکوائری ایس آن اور جن لوگوں کا وہ الفلا کوپریٹر سے لے کے اسلامباد میں پلازے سے لے کے پنڈی میں اور باقی جہاں جہاں نوکری کی جہاں 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 جو کہ انہوں نے گل کھلائے یا کارنا میں انجام دیئے ان کے اوپر بڑی گہری نظر سے انکوائری ہو رہی ہے اور بڑی سیرس ہو رہی ہے اور تیزی سے ہو رہی ہے اور ایویڈنس دیا جارہا ہے اور دوزار تیرہ کے الیکشن میں انہوں نے کیا حرکتیں کی ایک دو اور افصالوں کے ساتھ مل کے یہ سارا کٹھا چٹھا جو ہے نا اسی لئے آپ نے بعض اوقات سنے کہ وہ چیف سیکٹری آ رہے ہیں پجاب کے یعنی کہ میں نے اب دوبارہ دانلی کرانی ہے آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جو میں آپ کے ساتھ کر تو میں یہ کہہ رہا ہوں فواز حسن فواز جو ڈان لیکس کے اندر تو بچ گئے ہیں لیکن اب ان کے معاملات جو ہے سامنے آئے ہیں اور ان کے ایک بڑی سنجیدہ انکوائری یا انویسٹیگیشن جاری ہے جس کی تفصیلات ہم بتائیں گے کہ کون کون سے ایلیمنٹس کر رہے ہیں اور اب تک ان کے پاس کیا چوائز اور ڈاکومنٹس آ چکے ہیں یہ تو ابھی